یہ تو دیسپریشن اور فرسٹریشن کی حد نظر آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ کسی کے عصاب جواب دیتے جا رہے ہیں جو بھی نواز شریف کے خلاف ایک کے بعد ایک چال چلی وہ کامیاب نہیں ہی بلکہ بیک فائر ہوئی تو فرسٹریشن تو بنتی ہے مریا آپ سمجھ کی کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا ان کی پرمنا ہے یا سوچا سمجھا دیکھیں سوچا سمجھا منصوبہ تو مجھے نہیں پتا مگر میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو زبان عمران خان صاحب خود استعمال کرتے ہیں جو ان کے اشتہارات آج کل ٹی وی پہ چل رہے ہیں اس میں جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے جس قسم کے حملے کیے جاتے ہیں اور جو کل ہوا ہے یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں اور ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تربیت میں کمی رہ گئی ہے اپنی بھی عمران خان صاحب کی شاید تربیت میں کمی رہ گئی ہے اور وہی انہوں نے جو چیز منتقل کی اپنے فالوئرز میں بھی جو پاکستان میں گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور خاص طور پر کپٹن سفدہ صاحب کی ریلی میں گرفتاریاں ہوئی کچھ سولہ برتوں پر مقدمات بی رجز ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آگے فیوچر میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں بڑا مشکل ہے ہزاروں لوگوں پر مقدمات بنانا اور کس کس کو پکڑیں گے ظلم کے خلاف آواز تو اٹھے گی اس آواز کو آپ نہیں دبا سکتے اور اسی سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جان نکلی ہوئی ہے بہت ڈر لگ رہا ہے ان کو تو اگر اتنا اتنی جب دباؤ نہیں سہ سکتے ریاکشن سینے کی ہمت نہیں ہے تو ظلم کرتے وقت سوچنا چاہیے فیصلہ دیتے وقت سوچنا چاہیے کہ اس کے کیا ریپکرشنز ہوں گے مریم آپ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں آگے پرسیڈنگ کی اپڈیٹس کوئی آئی ہیں اس کی نہیں ابھی میں بکلا سے بات کروں گی پھر آپ کو اپڈیٹ دوں گی آپ کے پہنچنے کے بعد اپیل رائد کی جائے گی یا اس سے پہلے آئی تنک وہاں پہ آپ کی پریزنس ضروری ہے آئی تنک آئی تنک وکیل سے میری بات ہوئی ہے تو ابھی ہمیں مطلع کریں گے پرنمی یہ کہا جاتا ہے کہ جہاز کے اندر ہی گرفتار کر لیا جائے گا تو اس پہ آپ اپنے ورکرز کو کیا پیغام دیں گے جو باہر موجود ہوں گے آپ کے اسے پر ورکرز کو پیغامات جا چکے ہیں ورکرز لیڈرز سے زیادہ چارجڈ ہیں ورکرز آواز اٹھا رہے ہیں ورکرز نہیں چلائی ہے میاں صاحب کی جو زیادتی کے خلاف آواز ہے وہ ورکرز نے چلائی ہے عوام نے اٹھائی ہے ووٹ کو عزت دو کی تحریک عوام نے کی ہے اس کو منطقی انجام تک بھی انشاءاللہ اللہ عوام لے کے جائیں گے شکریہ